سلوات محمد و حال محمد دعوت خطاب دوں گا ملکی نام بارستی کاریون قصید بحر المصیب شہباز پاکستان امدت و داکہ نوکی سے تعرف دے موتاج نہیں جناب سید عمران حیثر کازمی صاحب آخ پورے والا دعا ذہب خورجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آگلنے والیے کل حجد ابن الحسن عسکری علیہ السلام سلوات سلواتوکہ علیہ وعلا بی فی آدھ ساتھ و فی قلیسہ منزاد لیل ونہار ولیاں وحفظن وقائدن وناصرن ودلیلن وعویل اتدسکنہو اردکاتون وطمتیہو فیہا طویلا یا رب محمدن والے محمد صلی اللہ محمدن والے محمد و جل فرجالے محمد صلوات حلیس بغض کو تُو نے اصول سمجھا ہے حلیس بغض کو تُو نے اصول سمجھا ہے غاسبوں کو بھی گلشن کا پھول سمجھا ہے تیرے شعور سے بہتر ہے کافروں کا گمہ جنہوں نے سوتے یعنی کو رسول سمجھا تیرے شعور سے بہتر ہے کافروں کا گمہ جنہوں نے سوتے یعنی کو رسول سمجھا اللہ تم رات پناہ گلاوے میرے بھائی ہمیشہ وستروں سب عزدار سب ماتمی موالیان حیدر کرار شمائی محمد پروانے سب زاکرین سب موائزین سب خطبہ مولا اپنی پناہ اچھ رکھے بڑا ہی میار سنے توڑا بڑا ہی لیول سنے توڑا جتنا توڑا لیول ہے میں کوش ہی کر دا ہوں اس لیول دے مطابق ایک قصیدہ شروع کر دا ہوں لیکن مشکل گلدہ خریدار بولے جیٹا مشکل گلدہ زور لاما پھر تو بولیں پھر کوئی کمال نہیں اوکھی گل کر دا ہوں سوکھی سمجھیں کربلا دے میدانچ میں لاہور پڑھ دا ہوں ایک قصیدہ اکثر اوکھی گل لاہور شروع کر دا ہوں سچی گل لیکن آجی تو میں پڑھ کے اندازہ لانا رات اپنے حصے دیداد لاہور تو میں لے لیے ایک تھی ہے ذرا بے دیا پھر وہ کھانگے کہ کہتے پڑھنا لیے نہیں پڑھنا کوئی ایسا مجمع نظر آیا تو پھر پڑھنگے اکبر دے بابے کربلا دے میدانچ نو لکھ چونجڑے مارن آئے انہ مارن آئے امام حسین انہوں اپنا تعرف کرائے اور اس دی دوسری وجہ کو سمجھے تعرف کران دی وجہ مارن آئے انہوں تعرف کرا اس وسترین بھی کل اے نا کھن سنکڑا پتہ حسین کو اڑائی میرے بھی میں قصیدہ چونے پتہ کیوں ہے میں نے ایک فرمیش کی تھی یہ بھائیاں نے حسین دی بیٹی دی خطبے دی میں وہ قصیدہ پڑھ وہ سوچ کے بھی یہ فرمیش دی آکھی ہے یہ آکھا سونا لگے پھر میں وہ سوچے ابھی چلو ابتدا کر دیں پھر سوچ دیں کمینے سامنے کھڑیں انہوں مخاطبے حسین فرمایا میں دستہ میں کونہ جتھے جتھے کو بیٹھے حسین دی مجلسے چھازرے وہ میرے جملیاں تے گھور کرے لفظ تو پچھے راسو پھر میں قصیدہ بدل دے سا اگر ساتھ دیو گے تو پھر سارا پڑھ دیں گے بادشاہ فرما رہے ہیں جس نے آدم میں جس نے آدم میں جس نے آدم میں روح پھونکی ہے کیا بات ہے سارے بھولو جس نے آدم میں روح پھونکی ہے جس نے آدم میں روح پھونکی ہے میں اسی مرتضی قبیر جس نے آدم میں روح پھونکی ہے آہاں میں اسی مرتضا قبیر تا ہوں لائف چل رہی ہے موڑی کیمرہ سوڑے یا میں فردسانی پڑھا ایک کیمرہ دہا دھیان میرا لکھ رہا ہے میرا لکھ رہا ہے موڑی لالا میں اسی مرتضا قبیٹا ہوں اچھا جس کی عزت نبی پہ واجب ہے میں اسی فاطمہ قبیر ہاتھ رکھنے کڑھ رہے گیا میں حسین السلام نے کھر سکیا جس نے آدم میں روح پھونکی ہے میں اسی مر گھبراتا نہیں گئے تضا قبیٹا ہوں اے انہا کے حسین لاجی شیر پہلا غازی دی کا سبیں اینج لگ دے میں لکھنو پہ پڑھ رہا چھڑے بندے سیر حالا رہے انہاں واسطے ایک شیر پڑھ دا انہا کے حسین اسی تیرا سر کٹ کے لے جانے تیرا سر کٹ کے فضل پڑھ رہے ہیں تیرا سر کٹ کے ایسی انگلہ سنیا کرو یار تیرا سر کٹ کے لے جانے حسین فرمایا تُو نے بس میرا سر کٹانا ہے میں نے توہید کو بچا آئے موسیٰ توہید ہے میرا حسین ہاتھ اچھے اے دری کیا بات ہے جی تیرا سر کٹ کے لے جانے سر کٹ کے حسین فرما رہے ہیں تُو نے بس میرا سر کٹانا ہے میں نے توہید کو بچانا ہے اب سے لانت اب سے لانت تیرا مقدر ہے ہایے ہائے ایس کلتے داد نہیں چاہیدی ہونے انصاف چاہید ہے ستر سننا آپ سے لانت تیرا مقدر ہے میں توہید کو بچانا ہے تیرا سلی اللہ دی سمجھے میرے بانی جی میرے بانی جی سارے سارے ہیدری پاڑی کیا بات ہے سوڑا لے لارے پہ مار دے بھئی ہائے زری آپ سے لانت بابا دعا فرماڈا تیرا مقدر ہے میں تو سل اللہ کبیتا ہوں اچھا ایک شیر پڑھ دا اپنی مرضی دا مطلب نہیں لینا ہے میری منت ہے سمجھنا ہے شیر مکمل سنا دا مکمل قصیدہ پڑھ دے نا کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک بات انہ چو ایک بندہ بولے بھائی جان اسا کیا حسین ساڑے متھیتے مہرابے اسی نمازیان حسین فرمایا اچھا نماز کہندی پڑھ دے ہو کہندی نماز پڑھ دے ہو ایک بندہ بھی بزرگو اتھے چپ رہ گیا میں سمجھا گا وہ صرف مجلس وہ کھڑا ہے بھائیاں وہ لنگر واسطے ہے مجلس واسطے نہیں آیا حسین فرمایا کہندی نماز پڑھ دے ہو انہا کیا خدا دی حسین فرمایا کہندی انہا کیا خدا دی حسین فرمایا کہندی انہا کیا خدا دی حسین فرمایا جی خدا دی پڑھ دے ہو تمہیں سنلا ہم نہ کہتے ہم نہ کہتے ہم نہ کہتے نہ کوئی کہتا خدا ہم نہ جھکتے نہ کوئی بھی جھکتا روزے اول سے تم بھکاری ہو میں تو مشکل بشاہ کر دے ہاتھ اچھے حیدری حیدری روزے اول سے تم بھکاری ہو میں تو مشکل کشاہ کر دے ہوں صلوات روزے اول سے تم بھکاری ہو میں تو مشکل کشاہ کر دے ہوں بڑا ایک شیرور انہاں کے حسین اسی دینداراں دیندار دینداراں 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 میں نے ایک بھائی دینداراں دیندار حسین فرمایا دین احمد پہ ہے میرا احسان میرے ممنون ہے یہ دونوں چاہاں حسین فرمایا یاد رکھنا سب حرامی ہو سب حرامی ہو دنیا جانتی ہے میں ہجاب خدا کبے شکریہ بھائی ہاتھ سے ہے رہی کیا بات ہے یاد بسم اللہ کرا جی امام حسین دی امات و نورہ ملاوے میں صدقیتہ چاہ پڑھتا جا امام حسین نظر بات تو بچاوے میرے ویرند حکم ہے کسیدہ پڑھئیے جی سائم چشتی فیصلہ باد علی انہاں دے بیٹے کتاب لکھیئے خطبہ سکینہ اس کتاب ہے جو ایک اطلاق بلا کسیدہ پڑھ رہے ہیں بڑی مختلف جی بات ہے بڑی منفرج جی بات ہے میں بندے دا محتاج نہیں میں حسین دا ذاکر نہ میں بندے واسطے حاضر ہویا میں ازادار واسطے حاضر ہویا بات میری یاد رکھ ازادار مختلف ہے بندے چوکہ چون دن ازادار مجلس ہے چھو جیڑا ازادار ہے وہ کسیدہ سمجھے کربلا دے میدانے حسین دی بیٹی نو لکھنال بولی پر بولی غازی دے لہجے سے آئے کیونکہ انہوں دے لہجے دا بھی پرد ہے جنہوں دے چہرہ کوئی نہیں بیٹسکدہ انہوں دے لہجے بھی کوئی نہیں بیٹسکدہ ہر کسیدہ اپنا مزاجے میں اپنا مزاجنا لپڑندہ دی ہیں جنہوں دے چہرے دا پردے انہوں دے لہجے دا بھی پردے اور اس دی وجہ یہ ہے بھیک کربلا دے میدان اچھ حسین دی بیٹی اب بھاس تے لہجی چھ بولی شام اچھ علی دی بیٹی باب دے لہجی چھوڑا پھر کھنا جی دو باتہ سمجھ آگئی ہیں جی کسی دا لہجی کوئی نہیں سن سگیا کسی دا چیرہ بھی کوئی نہیں ویک سگیا اگر چیرہ ویک ہے ہوئے تو پھر کم از کم کسی کتاب اچھ آل محمد مستورات دے چیرے دے خد و خال لکھے ہوئے کسے نہیں لکھے کسے دی جورت ہی نہیں کسے دی مجال ہی نہیں کیونکہ کسے ویکھی ہے ہی نہیں میرے بزرگ میری گوائی دیو تو میں جملہ کھاؤں کیوں نہیں ویک سگے کمینہ کسے بھی داردہ ہوئے نہ نور ویک سکتا ہے نہ نور سن سکتا ہے ہی جریہ وہ سمجھا رہی ہے میری گلدی امام حسین علیہ السلام تو انہوں سلامت رکھے لو جی کسیدہ پڑھئی ہے اور میں پھر دہرا رہیاں پھر آکھ رہیاں میں کسے ہور مذہب واسطے حاضر ہی نہیں میں صرف ازادارہ واسطے حاضر ہی کوئی سمجھے تھی ازادار سمجھے دنیا دا ہر قانون میں نو اپنا عقیدہ اپنے مذہب دی نمائندی کی کرن دا حق دین دے میں اپنے مذہب دے اپنے ازادارہ نو سنا رہیاں حسین دی بیٹی کربلاج کے آکھے اور مرضی دا مطلب بھی نہیں لے رہنا سمجھنا ہے بات سمجھنا ہے پھر انہوں سوچنا ہے تو پھر مطلب سمجھنا ہے اپنی مرضی دا مطلب نہیں لے رہا پھر دہرا رہے ہیں اپنی مرضی دا مطلب نہیں لے رہا کسیدہ سننا ہے نو لاک کو شہبیر کی بیٹی نے کہا ہے نو لاک کو شہبیر کی بیٹی نے کہا ہے نو لاک کو شہبیر کی بیٹی نے کہا ہے نو لاک کو شہبیر کی بیٹی نے کہا ہے میں جو بھی کہوں اس پہ خداوند گوا ہے پہلا طرف اللہ دا کروایا سیند ان سلام ہے پہلا طرف اللہ سیند فرمایا جو آنکھ آنگی اللہ گوا ہے پہلا طرف اللہ دا کروایا لو جی شیر شروع ہو گئے اگر یہ بندہ کو پچھے رہے جائے انہوں آنکھ نہ بھی پڑھ داتے ہو پیاتے ہیں انگری تکلیف ہے پچھے نہیں رانا سیند فرمایا پہلا شیر سیند فرمایا ہم عظمت و توقیر کے مسجود ہم اللہ ہم عظمت و توقیر کے مسجود ہم اللہ جس شہر میں رہتے ہیں وہی شہر مولا ہائے پھوڑا آکھا گا ملے نا آکھیں گا لے نا بندے پریشاہ ہیں تھوڑے جا سمجھانا تھوڑے جا سمجھانا ہاں جس شہر میں رہتے ہیں وہی شہر مولا ہے کفر ہمارے کسی دشمن سے تول قرآن ہے ہم آل محمد کا مجلہ مشہور ہے دبیوں میں ہمارا ہی مسلہ ہم جس کا کہیں دنیا اسے مانے لے اللہ ہائے ہائے چین بھرویا اسی نارم کرے ہو ہے ہاں تجھے ہے نری میں صدقے جاوہ میں قربان میں عزت آرہ تو قربان ماہ حسین دیرازی ہوئے میں بسم اللہ کرا کبلہ تسیتہی فرمان دیرہا ہے فرمان دیرہا سوڑے میں سوڑھا پڑتا جا سا مجھتا لوک کیا بھی ہر ہم نے بھی بات نہیں ہر ہم نے سمجھتا نہیں ہر بندے نو سمجھاؤں ہی نہیں سین فرمایا مشہور ہے دبیوں میں ہمارے وہ سلام جس کا کہیں دنیا سے مانے لے ورنہ کوئی اللہ بھی ہے یہ کس کو پتا ہے ہوئے ہوئے سین فرمایا اسی سر جھکا کے دس یہ ہوا نہ ہونا شریف سین صدقے ملوانی جناب اے گھری سین فرمایا اسی شیر جھکا کے دس یہ او ہے اچھا جنو آل محمد سیر جھکان او دے نوکرن کیڑی تکلیف ہے جھکایا کر نماز پڑیا کر نمازی ماتمی بڑھا میں شیر پڑا لو جی شیر ایک بڑھا ہو انہا کیا بی بی اکھڑا کی چاند دیو اسی بھی نمازیاں اسی بھی نمازیاں اسی بھی نمازیاں لو جی نماز سمجھڑا سین فرمایا اچھا انہا کے ساڑے متے تے محراب لو جی محراب اور نمازی اے ایتھو لے کے تے اینج میں حطبہ دکھڑا تیرے بوے تے آیا حکم دی تعمیلے اے منتے نمازی اور محراب یاد رکھ سین فرمایا ہم جانتے ہیں راز سبی روز ازل کے ہم مالک و مختار ہے توحید محل کے بندے پچھے رہ گئے بندے پچھے رہ گئے میں گل کر گیا لو سن لو ہماری یہ فضیلت بھی سنبھل کے آدم بھی یہاں مانگنے آتا رہا چل کے میرا بے تُب سب کی جب بھی پر جو عمل کے وہ سب ہیں میرے بابا کی نالین سے ہلکے بھائی بسم اللہ بسم اللہ کرا سارے مادت کو رہا ہاتھ اچھے ہی درہی محسد کے جعاں ماء حسین دیرا دیو جاوے بی بھی توانا شاہد رنگ لائے شیڑ فرمایا ہم جانتے ہیں راز سبی روز ازل کے ہم جانتے ہیں راز سبی روز ازل کے ہم مالک و مختار ہے توحید محل کے لو سن لو ہماری فضیلت بھی سمل کے آدم بیاں مانگ دے آتا رہا چل کے میرا اب ہے تم سب کی جب ہی پر جو عمل کے وہ سب ہے میرے بابا کی نالین سے ہم جس میں نہیں ہیں اس عبادت کی سزا کونو بولو کچھا بولا ہے غریب ہم جس میں نہیں ہیں اس عبادت کی سزا ہے نو لاکھ کو شبیر کی بہتی نے کہا ہے راضی ہو سارے راضی ہو امام حسین ارشان درنگ لاؤ چھے ایک پنجابی دا کسیدہ پڑ جائیے بابی رہیتن جلدی بابی جلدی بودن پنجابی چھے ایک پنجابی دا کسیدہ سلوات سارے پڑو میرے حسین دی رات بندے دھیر بیچو سلوات دی آواز تھوڑی ہے یہ کوشی کرو یار سارے سلوات پڑو زیر اچھے ایک آگیا زمینے ہے اردو دا اردو ہی پڑ دیئے اچھا ٹھیک ہے حدیثِ کساب اچھا پڑ دینا حدیثِ کساب پڑی گئی حدیثِ کساب پڑی گئی پڑ دینا حدیثِ کساب پڑی گئی پڑی جی حدیثِ کساب حدیثِ کساب پڑی جاوے تے پھر مجلو شروع ہوں گی ساڑھے گھارچ کوئی مسئلہ ہوئے اسیتا ہمیں حدیثیں کسا پڑھنے آئے اسی بیمار ہوئی اسیتا ہمیں حدیثیں کسا پڑھنے سان کوئی کاربارچ نفع ہوئے اسیتا ہمیں حدیثیں کسا پڑھنے حدیثیں کسا دا مانا ہے چادر والی حدیث میں نہیں پتا پہلے موضوع کسے پڑھیا یا نہیں پڑھیا اج توڑنوکر پڑھوئے میرا دل میں پڑھا میں حدیثِ قصہ نہیں پڑھ دا میں وہ قصہ پڑھ دا چادر پڑھ دا جدنال حدیث منصوب ہے فرانسی ڈالدوں میں حد بن کے بیچے اتوڑی حضرت جی داد نہ دیو فرشتے ہو چادر اپنا تعرف آپ کرا رہی ہے میرا دل نے ایک قصیدہ پڑھ دا اللہ دکھا سمیں ممبر دے غلاف ہے چھ میرا حد ہے کو میں نے زندگی تو پیارا ہے قصیدہ میرا دل نے بھی یہ پڑھ دا ایک شیر پڑھ دا چادر دسیا دنیا دارو میں دستیا میں قوڑ پڑھ دی کسیدہ چادر پی آدی آؤ بتلاؤں تم کو میں کیا میں ہجاب خدا کی ریدہ اے دلی میرے بانی دلے شامل ہو چادر پی آؤ بتلاؤں تم کو میں کیا میں ہجاب خدا کی ریدہ ہوں آؤ بتلاؤ تم کو میں کیا ہوں میں ہجاب خدا کی ریدہ ہوں میں تو مریم کی بھی شجدہ گا میں ہجاب خدا کی ریدہ ہوں اس پاس ہاتھ کھول بھائی ہاتھ کھول یہ ٹوڑلی حاضرہ پچھلے بھائی ہو جڑے بہر بیٹھے ہو جے داغ نہ دے وہ تے دعا کر دینا چادر پی آ دیئے کیسے میری فضیلت بھائی ہم گریب سے کچھ کچھ آیا جا محمد زرانہ توا جا محمد زرانہ توا تا میں اس کے لیے بھی شفا میں ہجاب خدا کی ریدہ ہوں میں ہجاب خدا کی ریدہ ہوں ہجاب خدا کی ریدہ ہوں مجھ کو جبریل بھی چھونا پا ہائے 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 شہباز اچھا کرو ہاتھ بولو ہی دری پھر بولو ہی دری چادر پیادی میں نے اسمت میں میرے سائے میں وہ بیٹھتا 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 جس نبی کا نہیں اپنا ساتھ مائے پیادی میں مائے پیادی جارے پر آہ میں ہمیں پہ جاؤ ہاں میں ہمیں پہ جاؤ رہاぁ جس نبی کا نہیں اپنا سا خوش کر کے رانے بھئی ایک شیر ہور پڑھی ہے شیر پڑھنا پڑھا ضروری ہے اے شیر سوکھائی اے اس تو اوکھائی اس تو بھی اوکھا واللہ اس تو بھی اوکھا چادرہ دیئے تو ایک گال پہلے اگر ان سونی ہوئے کوئی بندہ میں نوہ کسی یہ زیادہ سونی ہے بدل دے میں دوبارہ نہیں پڑھتا اچھا گئے لے میں نے وہ کھڑا شیر پڑھی ہے چادر پہیا دیئے تو نکے پتہ لوگ شیر دی نوی ہے تو وہ کھڑا نوی ہے میں نے وہ کھڑا یاد شیر چادر پہیا بسم اللہ زندگی چادر پہیا دیئے اسکی عرش پہ جبہ ناتے مجھ پچھارے ہکے کتھی آیا اسکی عرش پہ جبہ ناتے مجھ پچھارے ہکے کتھی آیا جب لیو نبی عرش پہ جب لیو نبی عرش پہ جب لیو نبی عرش پہ شب میر آج میں در میں آتے ہاں تُچھے بھو دو ہے دری بڑا مارے سویڑے نوں بڑا ہی مارے آ علی دے پتران دے ہتھ کٹ کے مارے آ علی دیا دیاں دے ہتھ بن کے مارے آ مربانی بھئی جناہ ہے کی تھی نبی عرش پہ گیا ہے مربانی جناہ دی ہائے اچھی ہے نبی عرش پہ گیا ہے پاک رسول نبی ٹوڑے اللہ کیا نا لیا نا لہا ہی وے آ جس دے میں بھی بکھنا بھئی جمعہ دی نویت سمجھ لینا شاید آئے اچھی ہو جائے جیدہ نانا عرش پہ جاوے اللہ نا لیا نا لہا وے دا قلمہ پڑھنا لیا دیا 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 چادر اللہ لیا اور میں صد کے جاؤں اور میں صد کے جاؤں اور میں قربان جاؤں آجاد آرہا تو کربلا کوئی نوی نہیں روز سن دیو ذاکرین تو خود متعلق کر دیو ایک وین پڑھ دیا بہت اوکھا جا وین ہے میں وس لگ دیا صرف رمضان اچھ پڑھ دینا ورنہ ایک ہٹ پڑھ دو نا وین دس رمضان المبارک میں نے بکھنا یہاں سیدہ خدیجہ دا آخری ویلا آئے نبی کول آئے خدیجہ بڑے اوکھے ٹیم گزارے نہیں میرے کول اوف نہیں کی تھی آج آخری ویلای میں نبی چاندھا میرے کولو کچھ منگو آج یہ توڑے جیسا سردار اللہ عطا کی تا بطول جیسی بیٹی اللہ عطا کی تی ملائکہ میں سلام کر دیں نبی میں سلام کر دیں میرے دروازے تھے نبی سلام کر دیں یہ دیاں ہیستہ میں نے اللہ جتنیاں اس دی میں نکرانی بن کے آئی جنیاں ظلفانیاں قسمہ اللہ چاہدے بیکھنا میرے یار میں ہائے کروں اس توڑے کھڑی چیز رہ گئی جیسی میں منگا ہوں ملیقت العرب میں ہوں تسی کائنات دے وارس ہو یہ امامہ تے حجتیں میری دھی اس توڑے کچھ منگے نہیں چیز رہ گئی نبی فرما اللہ تڑی ہائے قبول کرے نبی فرمایا میری حسرت ہے نا میں محمد تھی تو کچھ منگیں تے میں دیوان ساری زندگی سوچ دا رہے ہیں تو کچھ منگیں تے میں دیوان ہون تے آخری بھی لائی ہتھ کھول شرہ دے آخری بھی لائی ہون میں چاہنا ہو میں صدقے کچھ منگ تیرے مزاج دا تیری دھرتی دے مزاج دا بہنے اگر تیرے سمجھا گیا تے پہلی سطر ہی کافی ہو سی ترہ واری نبی آکھینہ کچھ منگ تے تڑ پیئے آدھی یہ جہ دینا چاندے ہو نا کتھے میری دھی نڈے آ نڈے بلا کے آہ میری امامہ بہنہ آہ جوانو آہ بزرگو جنہ دے گھارے چولا دے اے ہتھ میری سینہ دھی دے سر تے رکھیا تے جہ میں بس میں لکھ رہا اے اینج کر کے اشارہ کی تا روکے پیدی ایک باری پھیرا کھو نا نبی آکھینہ کچھ منگ روکے پیدی مگوے دا ہیتا مگ دی جے امارا زور دہووے میری دھی زہرانا رووے شابہ 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 میں صدقے جا ہوں روکے پیدی مگوے دا ہیتا مگ دی اے میرے زہر دہووے میری دھی زہرانا مجلس ہوگی میرے ایڈی سونی ہائے ہوگی زندگی ہوگی زندگی ہوگی میں صدقے جا ہوا میں صدقے جا ہوا دووے ہائے جند سامنے آپ تو کھڑ دا ناؤں دل بار کھڑو کورلالے کورلالے زندگی بابا جلکھ وریہ کرو کے پیدی جند سامنے آپ تو کھڑ میں صدقے جا ہوا میں صدقے جا ہوا رو کے بھی ایڈی جند سامنے آپ تو کھڑے رو کے پیدی ہی جنگے رو کے گا ہی جند سامنے نبی فرمایا وعدہ ہویا میرے جیندیاں نہ روزی آدیے مولا تو آدھے ٹور ونگن دے بھار نبی فرمایا میری آگلی دے درمیان سیدہ خدیجہ ڈٹھے موت ماتم کتے نبی فرمایا کیا ڈٹھائی جد ماتمی روکے بھیا دیئے مولا ایک دروارے لوگاں درش لگا ہوئے ایک ضعیفہ جڑی میں چیتے بیٹھیے تے روکے بھیا دیئے چاچا سلمان میں تھا کہ بھئی کوئی بھی بھی حق لاندے ہاتھ نہ لیتے ماتم نے جی بابا جی صدقے جی بھائی جوانی امارو جی صدقے جوان اللہ جی بابا جید کی ہوئی اللہ پر صحیح قبول فرماوے روکے بھیا دیئے میک کرے ایک بی بھی بھیا دیئے چاچا سلمان میں تھا کہ بھیا دیئے بھی بھی حق لانے میں ہن سناد دے تُو کرے جا جا بیٹھیا پے پے کچنے دیئے اینج لگ دا ہے جی میں سخمی چل جے تو شامل ہوگے شیال موڑا لیا جے شامل ہوگے موسیقی موسیقی موسیقی